بس مقتصر سے انشاءاللہ بات کرنی ہے ہوا قلیل ہے اور ذکر کا وقت ہوا چاہتا ہے بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو وہی بات ہے کہ اللہ رب العزت کا احسان ہے اور کرم ہے اللہ رب العالمین نے اپنے ذکر اور فکر کیلئے ہمیں بلایا ہے اور اللہ نے کام ہو رہا وہاں پر تو جو ہے اللہ کا کرم احسان ہے یہ کہ اللہ رب العالمین کہ جو ہے انہیں اس وقت دنیا میں لوگ کہاں کا مصروف ہیں کن کن چیزوں میں مصروف ہیں اللہ ان سب چیزوں سے ہٹا کے اللہ نے اپنے ذکر کے لئے بلایا اور سب سے بڑی بات ہم جو ہے اللہ کے ایک ایک احسانات کو دیکھیں ہم اس کے حق کو ادا کر نہیں سکتے اور جو ہے اس جیسا دوسرا بنا نہیں سکتے اور جو ہے اس جیسا خوبصورت آ نہیں سکتی اگر وہ چیز انسان کے جسم سے چھین لیا جائے تو انسان جو ہے کو کہا جاتا ہے کہ بشارہ یہ معذور ہے یہ لاچار ہے مثال کے طور پہ اللہ رب العالمین نے ہمیں سر پہ بال دیئے کتنے اچھے لگتے ہیں بال ٹھیک ہے جی اور اگر کسی کے بال نہ ہو اسے کیا کہتے ہیں لوگ گنجہ گنجہ کر کے چڑھاتے ہیں تو بال جو ہے انسان کی خوبصورتی کو بڑھاتا ہے اللہ رب العالمین نے حسن کو بڑھانے کیلئے بال عطا فرمایا تو اسی طرح جو ہے اللہ تعالی نے آنکھیں دی کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالی کی آنکھیں ہیں کبھی ہم سوچتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس میں آنکھیں دی اور آنکھوں میں الگ الگ رنگ عطا فرمائے ہاں جی اور جو ہے اللہ رب العالمین نے اتنی لینس زبردست ڈالا ہے دنیا کا کوئی بھی کلر ہو اس کو وہ کیش کر لیتا ہے اگر کسی کے بعد آنکھیں نہ ہو وہ دنیا کے رنگ دیکھ نہیں سکتا ہو تو اس سے پوچھے اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے وہ بیچارہ مہتاج ہو جاتا ہے راستے سفر کرنے کیلئے جو ہے وہ مہتاج ہو جاتا ہے چلنے پھرنے کیلئے مہتاج ہو جاتا ہے اگر اس کو روڈ کروز کرنا ہو تو کسی کے انتظار کرے گا کوئی میری مدد فرمائے تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو ہے ورنہ انسان کتنا مہتاج ہو جائے کہ یار کوئی روڈ پار کرانے والا کسی کو پہچان نہ سکے دور سے ٹھیک ہے جی اب اس نے چھوڑا تا واقعہ یاد آگیا تو آپ کو سناتا ہوں تو اللہ نے کوئی چیز چھیتا ہے تو اس کا دوسرا جو ہے نیمول بدل اللہ دلہ بہترین دے دیتا ہے تو ایک حافظ صاحب تھے وہ نابینا تھے تو نابینا تھے جو وہ جو ہے بیچارے گوشت کی دکان پہ گئے اب لوگوں نے بھولا کہ یار یہ حافظ صاحب بڑے ماشتہ رہے ہیں یہ ہر چیز کو ہاتھ لگا کے پہچان جاتے کیا ہے تو انہوں نے کہا اچھا تو بھولا چھوڑا ٹھیک ہے چیک کرو تو بھولا حافظ صاحب سوڑی سی بات کرنی ہے آپ سے بھولا کیا بات کرنی ہے بھولا آپ ذرا یہ مرگی کی گوشت پہ ہاتھ رکھا بھولا یہ ذرا بتائیں کون سے جانور کی گوشت ہے آرہا تو حافظ صاحب نے ہاتھ رکھے کہا یہ تو مرگی کا گوشت ہے اب لوگ حیران یہ نابینا ہے کیسے دیکھ رہے ہیں پھر انہوں نے کہا کہ حافظ صاحب اب ہاتھ رکھ کے بتاؤں کہ کس کا گوشت ہے تو حافظ صاحب نے بتائیں بھولا یہ بھکر کا گوشت ہے تو سب حیران کیا یہ کیا بھگر دیکھیں بتا رہے ہیں پھر انہوں نے ہاتھ رکھا بھولا حافظ صاحب اب بتاؤ کہ یہ کس چس کا گوشت ہے تو حافظ صاحب نے بتا یہ گائیں کا گوشت ہے بھائی بیل کا گوشت ہے بڑے جانور کا گوشت ہے اب جو ہے تھوڑا کسائے کو مستش ہو جی اس نے بڑا پیٹ تھا اس کا اس نے ہاتھ تھوڑا پیٹے پہ رکھ دیا بھولا حافظ صاحب اب بتاؤ کس کا گوشت ہے اب حافظ صاحب کوئی مستش ہو جی حافظ صاحب نے بھولا تم نے گھرے بھی بیشنے شروع کر دی مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہے ہم پہ اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں اور کتنی بڑی نعمت ہے آنکھوں کے سائن میں اللہ نے کان دیا ہے اگر کسی کو بیرہ بناتا اور یہ سماعت سننے کے نہ ہو تو بیشارہ کیسی زندگی گزارتا اور اللہ رب العالمین نے ہمیں زبان دی ہے بولنے کیلئے ایک کونگا بیشارہ ہے وہ کس طرح اپنے دل کی بات سمجھائے گا اپنے دل کی بات اپنے پریشانے کس طرح بتائے گا جو کونگوں کے زبان اشاروں کے سمجھتے ہیں وہ تو سمجھتے ہیں ہر بندے کو تو اپنے تکلیف نہیں بتا سکتا اگر اس کا دل جب ہسائن کو اپنے تکلیف بتاؤں تو کیسے تکلیف بتائے گا تو مقصد یہ ہے کہ کتنے پھر اللہ کے نعمت ہے اللہ نے ہمیں زبان عطا فرمایا ہے ٹھیک ہے دی اور اسی زبان کو ہم کس طرح استعمال کر رہے ہیں بلکہ ساری چیزوں کس طرح استعمال کر رہے ہیں وہ تو بات کی بات ہے تو اگر اللہ زبان نہ دیتا تو کیا حال ہوتا ہمارا یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں زبان دی اس زبان میں اللہ نے ذائقہ دیا اس زبان میں اللہ رب العالمین نے ہمیں بول عطا فرمائی اور بول کے ساتھ دماغ اللہ نے دیا کوئی سوال کرتا ہے اس کو جواب دینے کے لئے نے طاقت عطا فرمائی کیسے سسٹم ہے ایک ایک چیز کو ہم ذرا سوچیں کہ جو اللہ کا نظام ہے انسان کو صرف اللہ رب العالمین نے دیا ہے کہ وہ کیسے سسٹم ہے کہ عجیب نعمتیں ہیں وہ نعمت ہم سوچتے نہیں ہیں کہ بھئی یہ بھی نعمت ہے یہ بھی نعمت ہے یہ بھی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی اور اس نعمت کو پھر اللہ رب العالمین چلا رہے ہیں حجی سانس کو ناک میں کوئی بیماری نہیں آتی آنکھوں میں کوئی بیماری نہیں آتی کان پرپڑ سن رہے ہیں دماغ بالکل چل رہے ہیں بلکہ زیادہ ہی چل رہے ہیں حانت دو قدم زیادہ ہی چل رہے ہیں لوگوں کے ٹھیک ہے تھی تو سب چیزیں ڈبل ڈبل چل رہے ہیں تو مقصد کہنے کی یہ کہ اللہ کی نعمتیں ہم سوچتے ہی نہیں ہیں اللہ کتنا بڑا احسان ہے اور میں بتاؤں ایک شخص کو دیکھا بچارے کے دونوں ہاتھ نہیں تھے تو ہم نے سوچا یہ بچارہ دونوں ہاتھ نہیں ہے وہ کس طرح کھانا کھاتا ہوگا اور کس طرح اپنی زندگی کو گزارہ کرتا ہوگا باقی معمولات کس طریقے کرتا ہوگا کس طرح دیکھا دو پیر نہیں ہیں تو کس طرح جنہ اپنے بی بچوں کا پالتا ہوگا اور یہ سب نعمتیں دینے کے بعد اللہ تعالی کیا مانگتے ہیں ہم سے اللہ تعالی کیا مانگتے ہیں کہ تمام نعمتیں میں نے آپ کو دی دی سر سے لے کے خسن خوپڑی دماغ آنکھیں ناک ناک کے جو ہے نا آپ کی خوشو سونے کی طاقت کانوں میں سننے کی سمات زمان میں بولنے کی طاقت دبان میں ذائقے کی طاقت آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت ہاتھوں کی طاقت آپ کی جسم کی طاقت ہر چیز دینے کے بعد اللہ نے کہا کہ میری طرف جھگ جاؤ بس میری طرف جھگ جاؤ میری اطاعت کرو میرے بتائے اور راستے پہ چلو اور تو کچھ نہیں مانگا اللہ نے کچھ اور مانگا ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ ہی تنی نعمت دن رات استعمال کرنے کے بعد جو ہے اللہ کے دھرلے سے نا فرمانی کرتے ہیں اللہ رب العالمین کے دھرلے سے نا فرمانی کرتے ہیں دھرلے سے ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑتے ہیں اور دھرلے سے ہم گناہ کو عام گناہ کر کے بھی ہم بتاتے ہیں یار آج ہم نے فلا گناہ کیا اگر کوئی کسی کو فلم دیکھتا ہے وہ کہتا ہے یار وہ فلم دیکھ لو بہت بدس فلم ہے تو یہ بھی گناہ ہے یہ بہت خراب گناہ ہے آپ ویلانیہ بغاوت کر رہے ہیں ایک تو آپ نے گناہ کیا گناہ کرنے کے آپ دوسرے کو دعوت دیروہ بتا رہے ہیں بھئی ایسا گناہ ہے تو اللہ نے فرقا کل امت معافر اللہ لی مجاہرین اعلانیہ بغاوت کرنے والے کو اللہ معاف نہیں کریں گے یعنی کہ گناہ کرنے کے بعد اور بتانا کا میں نے فلا گناہ کیا تو اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کریں گے تم نے گواہ بنا دی تو اللہ اور بندے کے بھیج کا معاملہ تھا اللہ اور بندے کے بھیج کا معاملہ تھا تم نے تا عوام کو بتا دیا کہ القائمت کے والے اللہ میں اس سے بھی تو فلاہ کام کیے ہیں سب کو اپنے گواہ بنا دی تو اللہ کو یہ بھی نہیں پسند کہ اپنی برائی بھی تم چرچہ کرو اپنی برائیوں کو بھی تم بتاؤ کہ میں یہ گناہ کرتا ہوں میں تنا بڑا بدماش ہوں میں تنا بڑا غنگار ہوں میں تنا بڑا یہ ہوں اللہ کو یہ بھی نہیں پسند لیکن اللہ اس سب کے بدلے کہتا ہے کہ میں میری عبادت کرو میرے طرف روشو کرلو اور روشو علی اللہ کرتا ہے کس کو فائدہ ہے سائنس کہتا ہے کہ وضو کرنے سے مسلمان کو فائدہ ہے جو انسان وضو کرے گا ناک پہ پانی رہ لے گا پاگل پنگی بیماری نہیں ہوگی کتنی بیماریوں سے ہم بچ جاتے ہیں صرف اللہ کی عبادت میں اللہ کا دنبہ سجود کرنے میں ہزاروں بیماری سے لوگ بچ جاتے ہیں ہزاروں تکالیف سے بھائر آ جاتے ہیں اور سب سے بڑی بات جو انسان کے اندر جو ہے وہ چین وہ قرار آ جاتا ہے وہ چین وہ قرار آ جاتا ہے جو کسی کے پاس نہیں ہوتا اب نین کتنی بڑی نعمت ہے ٹھیک ہے مولی صاحب کو دیکھو بیٹے بیٹے سو جاتے ہیں مولی صاحب سو رہے نید آرہی نا مولی صاحب تو نین سب سے بڑی نعمت ہے اب مولی صاحب کو دیکھو بیٹے 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 سو جاتے ہیں خراتے مار رہے ہوتے ہیں مولی صاحب سو گیا اور لوگ اس کے لئے ہزاروں کے سنگ میں دوائیاں کھاتے ہیں گولیاں کھاتے ہیں کہ مولی صاحب کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے نماز پڑھتے ہیں اللہ کی عبادہ دل میں سکون ہے چین ہے بار کردہ ہزاروں کردہ پڑھا ہوا ہے سب کو دینا ہے اللہ کر دے گا انشاءاللہ پس وہ چیز جو ہے اللہ کر دے گا اللہ مدد کر دے گا اللہ پر یقین جو ہے نا اس کو چین کی نیند سلا دیتی ہے انہیں کسی بھی کردہوں کو تو نیند آجے تو بڑی بات ہے رات کو ترکتا مشریقی طرح یہاں سے یہاں بھاگتا ہے یہاں سے یہاں بھاگتا ہے صبح مجھے جواب دینا ہے کہا جاؤں گا صبح میں میرے گلیوان بکر لیں کرس کے لئے میں کیا کروں گا لیکن جب بولتا ہے میرا اللہ دیکھ رہا ہے میرا اللہ مدد کرے گا سب کچھ اللہ میں تیرے حوالے کرتا ہوں میری عزت میری جان میرا مال سب کچھ تیرے حوالے پھر دیکھیں اللہ کی کیسے مدد آتی ہے کردہ دارے بولے گا کوئی بات نہیں تھوڑے اور پیسے لے لے کاروبار کر لیں اللہ ایسے دلوں کو بدلے دلوں کو بدلے والا اللہ کی ذات ہے تو مقصد یہ ہے کہ اتنی نعمت دینے کے بعد بھی ہم کیا کر رہے ہیں اللہ کے نافرمانی کر رہے ہیں دن رات نافرمانی کر رہے ہیں اور اللہ کے حکموں کو توڑ رہے ہیں تو ہم کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے تو ابھی ڈھیل دی ہے اللہ ایک چیز اگر بند کر دے جسم کا کیا کریں ایک صرف آنکھ میں کچھرا پڑ جاتا ہے نا پوری جسم در اپنے لگتا ہے ایک جسم کے کوئی حصے میں تکلیف ہو جائے تو جسم پریشان ہو جاتا ہے ایک سر میں درد ہو جائے تو کیا کرتا بندہ چادر اورکس ہو جاتا ہے پٹھا بانے سر میں درد ہے قدم تو مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ابھی ہم پر موقع دے رہے ہیں تو اس موقع کو غنیمت سمجھیں بھائی اپنے وقت کو کیفتی سمجھیں اپنے جان کو دنیا کے لئے جس سے ہم لگاتے ہیں نا تھوڑا اللہ کیلئے لگا کے دیکھیں بھائی کیونکہ یہ نبی کا طریقہ کار اللہ نے میری نہیں فرمایا جہاد کے بعد دوسرا نمبر ہے حلال عزق کمانا القاسب حبیب اللہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو محنت کشت کر کے رزق کماتا ہے اپنے بچوں کو روزی روٹی کھلاتا ہے وہ میرا قریب ہی بندہ ہے اللہ پسند کرتے ہیں اس کو لیکن مقصد یہ ہے کہ اس کے ساتھ دین کو بھی نہیں چھوڑنا تھوڑا سا وقت اللہ کیلئے لگانا ہے تھوڑا سی جو ہم گھر کے فکر کرتے نا کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا میرے بچوں کا فیوچر کا کیا ہوگا ہے جی میرے گھر کا کیا ہوگا بجلی کا بلے سے بھرنا ہے گھر کو اس طرح چلانا ہے تھوڑا سا ہم بیٹھ کے جو یہ فکر کریں بھائی میرے اللہ کے نبی کو امت کا کیا ہوگا تھوڑا سا بیٹھ کے فکر کریں رات کو اٹھ کے فکر کریں اس امت کا کیا ہوگا یہ جو میرے بھائی جو ہے اس کا کیا ہوگا یہ میرے جو دوست ہیں میرے ساتھ کے جو اس کا کیا ہوگا میرا کیا ہوگا تھوڑا تھوڑا اٹھ کے فکر کریں یہ ہم سب کا کیا ہوگا ہم میں اس کو دعوت دے دوں شاید میرے بولنے کے وقت اللہ اس کو ہدایت دے دے شاید میرے کہنے کے وقت اللہ اس کو ہدایت دے دے یہ فکر تھوڑا تھوڑا کرنے بس اور تو کچھ نہیں مانگ رہے اور اس فکر کے ساتھ تھوڑا دعوت دے دیں ایک بندے کو اللہ آپ نے جو ہے کسی کے اللہ نہ کرے بچہ گم جائے تو وہ جو ہے باپ کو بچہ ڈھونڈ کے لائے دے تو باپ کس سے پہلے گلے ملے گا بچے سے یا بچے لانے والے کو جو بچہ ڈھونڈ کے دے گا سب سے پہلے اس کی گلے ملے گا بھائی آپ کی فورت میرے بنے میں نے بچہ گم گیا تھا تو جب اللہ کی کسی روٹھے ہوئے کو آپ اللہ کی گھر پہ لے کے جاؤ گے تو سب سے پہلے اللہ تعالی آپ کو اکرام کریں گے آپ کے گلے ملیں گے آپ کیلئے نعمت کے دروازے کھلیں گے کہ یہ میرے روٹھے بندے وہ لے کر آیا وہ دوسرے کو لے کر آیا تو سب سے پہلے آپ کو عجر ملے گا پھر اس کو تو لانے والا وہ تھا پھر یہ اس کو لے آیا تو بھائی بہت بڑا عمل ہے عمر بن مورو کو نہیں ملن کر اس کو بھول گیا آج ہم اس لئے پریشان ہیں قلب کا سکون نہیں ہے بیچینے کی کیفیات ہے جب انسان دعوت دیتا ہے نا دعوت جب دیتا ہے تو لگتا ہے کہ میں سامنے لوگ دعوت دینا ہوں حال ہے کہ اس کے نفس کو دعوت پڑھ رہی ہوتی ہے جب انسان دعوت دیتا ہے تو لگتا ہے میں سامنے لوگ دعوت دینا ہدایت دینا ہوں سمجھا رہا ہوں نہیں اس کے نفس کو دعوت پڑھ رہی ہوتی کیسے اگر وہ ٹی وی دیکھتا ہے تو کہتا ہے یار یہ گناہ نہیں کرتا تو اس کے دمیر بولتا ہے تو اس کے دل بولو یار آئندہ میں نہیں دیکھوں گا جب وہ دوبارہ دعوت دے گا تو وہ گناہ کو چھوڑ کے دعوت دے گا یعنی کہ آپ کسی کو دعوت دے رہے تو اس سے پہلی بات یہ نہیں ہے کہ آپ جو اس کو نصیح دے کر رہا اللہ تعالیٰ آپ کی لئے بہتر راستہ نکالے گا آپ اپنے آپ کو ترغیب کر رہے ہو آپ اپنے آپ کو دعوت دے رہے ہو یعنی کہ اس کا اصلاح تو بعد میں ہوگا پہلے آپ کو اصلاح ہوگا پہلے آپ کو اصلاح ہوگا آپ اولو کہ میں نبی کی سنت پر چلو یار بیٹھ کے پانی پھلو تین ساس پہ پانی پھلو رجوہ نسیدہ پانی پھلو پسوے لگ رہے پانی پھلو کچھ چھوٹی سے بات ہے تو اس کے عجر اس کے عجر اتنا برا ملے گا کہ آپ کے سوچ سے بالا تر ایک جنتی ہوں گے دوسرے جنتی ہوں گے کروٹ بدلے گا ایسی خوش بہائے گی کہ جنتی حیران یہ جنتی ہے اس نے ایسا کون سا عمل کیا ہے کہ اسے کروٹ بدلے خوش بہائے بلہا تجھ سے ایک نفذ زیادہ سوان اللہ پڑھا ہے کیا پڑھا ہے تجھ سے ایک نفذ زیادہ اللہ وہ پڑھا ہے تجھ سے ایک نفذ زیادہ اللہ اللہ پڑھ لیا ہے اس نے تجھ سے ایک نفذ زیادہ اللہ اللہ پڑھ لیا ہے اس نے تو یعنی کہ ایک نفذ پڑھنے والے کو اتنا عجر تو یعنی کہ ابھی تم پتہ نہیں کہ کیا عجر ہے یہ اللہ ہوئے جو اس کا عجر ملے گا نا تب پڑھتے لے گا یا اللہ میں پوری زندگی اس میں گزار دیتا کام ہے لگ گیا اور جب بندہ چلا جائے گا اللہ ایک موقع دے دے واپس آگے میں ایسا کام کروں گا کہ بس پورا دن تیری عبادت اور کوئی کام ہی نہیں کروں گا اللہ 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 کا ٹائم کلوز ہوگی ہے بھائی پیپر کلوز پیپر کا ٹائم ہوتا ہے بارہ پہی تک اس کے بعد کیا کرتے پرچے لے لیتے ہیں ختم ٹائم اب کوئی نہیں ہے اور توبہ کا دروہ جب تک کھلا ہوا جب تک اضرائل علیہ السلام نہیں آتے ہیں معافی مانگ لو ہم سب معافی مانگے اللہ رب العالمین سے جب تک ٹائم ہے جس وقت اضرائل علیہ السلام آگے چلوئے ٹائم کڑا ہو گیا اس وقت کتنے بھی معافی مانگو تو کچھ نہیں ہو سکتا اور کہیں بھی ہو کیسے بھی ہو اس کو جگہ ہے اس محافی لے جائے گا ایک بادشاء نے بولا بادشاء جا رہا تھا گھوڑا تھا گھوڑے میں گھوڑا پکل لیا بgiesے بھئی میرے گھوڑا چھوڑو وہلہ تم سے بات کرنی ہے بлюдہ میں تم سے بات نہیں ہوں زمե�h میں اب بھی ایدھر بات کرنی ہے وہلہ ایدھر بات کرنی ہے وہلہ تم جانتے ہو کون ہو میں کون ہو تو اسراہل نے بل拉 تُو جانتا ہے میں کون ہو اس سے بل拉 تُو جانتا مہے کون ہوں بلتا کہ میں اسرائیل کے رو لیں نا descent بلے تھوڑا سا تائم دو پلیس تھوڑا سا تائم دوắng سبیٹنگ چلو جائزے سب کے نام پر کردو بلے ایک میٹکا تائم نہیں ہے تجھے ایک گوڑے پر مرنا ہے گوڑے کے اوپر جو بیٹا ہو یہی مرنا ہے تجھے ایک میٹکا تائم نہیں ہے کوئی روم کفز ہو گئی تو جرالل سلام جو ہے وہ وقت نہیں دیکھیں گے نہ مولد دیں گے نہ آپ کو ہمیں کسی کو بولیں جل بھائی تھوڑا سو جنہاں آپ کو ریلیف دے دیتے ہیں نہیں بھائی کوئی ریلیف نہیں ہے اور جو ہے اسی وقت آپ کو روح کفز ہوگا تو اسی وقت کیلئے تھوڑا تیاری کریں تھوڑا فکر کریں اتنا نہیں جو اللہ رب العالمین نے ہمارے جسم میں نعمتیں دی ہیں روز مرنہ کے جو اللہ کے نعمتوں کا فائدہ اٹھا رہا ہے تو اس کے شرم کھا کے ہم اللہ کے طرف لگ جائیں جو جسم میں نے نعمت دی ہے جو اتنا اللہ نے روز دے رہا ہے کھانا بھی کھلا رہا ہے خوشبو بھی پلا بھی رہا ہے ہر چیز کر رہا ہے تو اتنی نعمت اللہ دے رہا ہے تو اس کو ہم شرم کھا کے وہ لگے اللہ تو اتنی نعمت دے رہا ہے تھوڑی سی فکر کرلو تھوڑی سی جنہ تیرے دین کا کام کرلو تو بھائی اسی کیلئے جو ہے دل کا زنگ دور کرنے کیلئے اللہ کا ذکر ہوتا ہے سمام حضرت قریب قریب آدھائیں انشاءاللہ کوشش کریں گے اللہ رب العالم ہمارے دل کی کیفیت کو بدلے اور اللہ دل سے ہرائے داتا فرمائے اللہ کم کرتا ہے